موہ پہ کیا لگایا ہوگا موہ پہ چوکلیٹ ہے کیوں چوکلیٹ برید کھایا ہے چوکلیٹ برید کھایا ہے چوکلیٹ برید یہ تو چیپس ہے یہ تو چیپس ہے پہلے جو کھایا ہے ایسے کھاتے ہیں چونہ بیٹا میں یہاں پہ اپنے لیے بنایا چھائی اپنے لیے اور بابر کے لیے این تو ویسے ہم دو ہی تو بیس چائے بنا رہی ہوں اس کے بعد دیکھتے اور کیا بناوں تو ناشتے ہیں ابھی میں صرف چائے پیوں گی کیونکہ مجھے چائے کی بہت طلب ہو رہی ہے طبیعت بھی کچھ عجیب سی لگ رہی ہے ایسے سر میں در سر بھاری تو میں تو چائے پیوں گی باقی سب کے لیے پھر ناشتہ بناتی ہوں امیر کو دیکھیں اس کی وسیعی شرارت ہے سارا دن یہ بستر باہر نکالتا ہے اوپر اوپر والا کمبل کیونکہ چھوٹا ہے نا بلینکٹ تو یہ اٹھا کے پھر واپس بھی رکھتا ہے اور نا اس نے ابھی یہ خراب بھی کر دیا یہ والی سائیڈ یہ بند نہیں ہوتی تو پتہ نہیں اور کیا کیا خراب کرے گا یہ بچہ آجو اور یہ ریموڈ بھی اس نے توڑ دیا اور توڑ کے اسے پھر پھر بار بار توڑتا ہے تو یہ بھی اپنے فاس اس نے رکھا ہوا ہے اس کی شرارت چیک کریں یہ بڑے گی اللہ حمزہ ایسا کرتی ہوں سارے نا یہاں سے بستر نکال لیتی ہوں آپ دنوں بھائیوں کو ہے نا میں جگہ بنا کے دیتی ہوں آپ لوگ بیٹھو ٹھیک ہے صحیح ہے کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے اب بھی نہیں کر رہی ہے اب بھی نہیں پلیز تو یہ میں کہاں اتنے بستر رکھوں گی نہیں چاہو میں نے یہاں کی صفائی کر لی ہے اور میر کو دیکھے میری چائے ساری وہاں پر گرا دی تھی اس نے تو بچے سکون سے چائے بھی نہیں پینے دیتے کیا کہہ سکتے یہ آپ نے ٹمی کیوں نکالی ہوئی ہے گرمی تو آپ کو یہی سے آپ کے گرم جی 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 ماں دے دکھنا اہاں پر میں نے کہا سارے کپڑے نکل دھو کے ڈال دیئے تھے میں نے کہا تھا کہنا اس ہاتھ پہ ہی دھونے تھے تو میں نے کہا کچھ کم ہو جائیں گے کپڑے تو دھولوں تو یہ رات ڈال کے نہ سارے دھو کے نہ ڈال دیئے تھے تو ابھی یہ سارے اتارتی ہوں یہاں سے یہاں پر میں نے کپڑے سارے لپیٹ لیا ہے تو انہاں بس ان کو ابھی رکھتے ہیں کورڈ میں اور بس اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کچھ آت سمج نہیں آرہا سارے کپڑے ہٹا لیاں بس یہ دو پینٹے پڑھیں کیونکہ یہاں سے بھی دھوپ آئے گی تو مجھے تھوڑی دھوپ ان کو لگ جائے تو پنکھا بھی چلا ہوئے تو پھر بس بعد میں یہ رکھوں گی باقی سارے رکھ دیئے تو ابھی ہمارا ناشتہ اور مینگو ہے بابرکٹ اور رات ہے سالن میں نے بنایا تھا یہ اور اس کے ساتھ ہمیں گے روٹی تو یہ ہو گیا ہمارا ناشتہ پہنمیر صاحب مینگو کھا کھا کے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے اس نے کچھرا بھی کی ہے جامن کا اور اب پہنے جھاڑو بھی لگا رہا ہے اتنا اچھا بچہ ہے کپڑے اس کے چیک کرے اتنے گندے مینگو کھا کھا کے ابھی نہانے کا کہہ رہی ہوں تو پہلے اس سے صفائی یاد آگئی ابھی صفائی کرے گا اس کے بعد یہ نہائے گا یہ دیکھیں بھائی بھائی ہزا کیا کرے ہزا بھلاو خمزہ وہاں پہ ٹی وی دے گا اسے بھلا رہے چلو اچھے سے جھاڑو لگاوشو نہیں اچھے سے ہٹ گیا جامن واندھ ہاں ممہ کی ہیلپ کر رہے ہیں بھائی بہت اچھا بیٹا ہے ممہ کا یہاں پہ میر صاحب کو سکونی ابھی یہ کین اٹھا کے یہاں رکھ دی ہمزہ آپ میری ہیلپ کرو میر نے نرون سے جھاڑو لگایا ہے آپ یہ سارا سائد پہ کر دو کین وغیرہ ہر چیز ٹھیک ہے نہیں ممہ کی ہیلپ نہیں کرنی جھولا تو سائد پہ جھولا کو نہیں جی آجو چلو آپ نہا لو چلو یہ نہا نہیں رہا ورنہ لگے اس سے اتنا شوق ہے نہانے کا کہتا ہے ہر وقت پانی میں بیٹھ رہو چلو میں اس سے نہلاتی ہوں تب تک آپ ہے نا اچھے سے نرون صاحب کر لو مدلہ ٹی وی لاؤن اس کے بعد ہم کہیں چلیں گے ٹھیک ہے آجو نہا لو جلدی 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 پورا مینگو مینگو بنا ہوئے آجو 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 جلدی ملی میر صاحب نہا چکے ہیں تو میں بس ابھی اسے ریڈی کرتی ہوں اچھے مجھے تو مجھے چھے بہت دن نہ آیا بیٹھا رہا ہے آجو ریڈی ہو چکے تھے تو بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آجو شونے ہم لوگ آگئیں ڈالمن مور کیونکہ حمزہ کو کھانی میکڈونلز کی آئس کریم تو بس یہاں سے آئس کریم کھلاتے پھر چلتے ہیں وہ پھر چلتے ہیں اور کیونکہ کوئی کام نہیں ہمیں تو بس یہی آج ہم لوگ لہے ہیں ان کی پکس وغیرہ یہ بھی بیٹھا ہے اس کی بھی اس کی بھی ہاں ماں گروہ پہ پہنچ گیا وہ باب بیٹا اُدھر ہے میکڈونلز جی ہم لوگ ادھر آگے بیٹھے کیا ہوا نائی نائی یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی داؤں گا یہ رمیزہ بہت زیادہ رش ہے یہ رمیزہ کچکا ابھی تک فینش نہیں بابر کی اور میری ہو گئی ہے اور مجھے زیادہ اچھی نہیں لگی زیادہ بھی اچھی نہیں لگی مجبوری تھی کھا گئی آپ کی اچھی ہے اس کی اچھی ہے اس کی اچھی ہے یہ بول رہا ہے پر میری اچھی نہیں لگی آپ کو اچھی لگی مجھے نہیں اچھی لگی پر مجھے ہے نا میری اچھی بلکل بھی نہیں لگی باب میر چھو وہ ادھر ہے سبھی فائنلی انہم لوگ جار ہیں گھر کھا پی لیا اور انہا بھین بھائیوں کی مستیاں نہیں ختم ہو رہی ماشاء اللہ سے چلے 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 اللہ میر کا شور ہے جو بچہ دیکھتے ہیں اس کی پیچھے میر بھاگ پڑتے ہیں آج چلے 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 جتنا یہоны تنگ کر رہے ہے جگہ جگہ پہ روک کریں وہ کھر ہے تماشی ہے چلو اب اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں چلو آج ہمزہ آپ پکڑو پہلے گرم ہوا سے نا چاناک سے تھنڈی ہوا میں گئے اور پھر تھنڈی ہوا سے باہر نکلی اتنا عجیب ہوا گئی تھی گرم گرم ہوا آنکہ اتنی گرم نہیں ہے لیکن ایسی کی ہوا جو ہوتی ہے نا نیچرل اس میں کافی فرق ہوتا ہے نا تو اسی لئے موسم دیکھے بنا ہوا لوگ ہیں ابھی گھر پہنچیں گھر پہنچیں سب سے پھیلیں امیر صاحب سوئے ہیں اس کو میں نے دودھ دیا ہے بنا کے میں نے کاف سو جو تمہیں پیتے بھی دیکھتے ہیں تو اسی میں سو گیا ہے تو خیر ابھی سو گیا ہے تو ابھی یہ نا حمزہ ہے تو وہ بھی بیٹھا ہے ابھی تو ابھی میں آگے میں نے کہا وہاں پہ وہ سو رہے ہیں امیر تو وہ ویڈیو کا ہنڈ کر لیتی ہوں تو اسی لئے یہاں پہ آئی ہوں ہمیشہ والی اپنی جگہ پہ اپنی کیلکی میں تو بس آج یہ کچھ تھا جو آپ نے دیکھا تو بس یہی پہ ہنڈ کرتے ہیں بلوک کا تو انشاءاللہ ملیں گے کل میں بلوک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اور باجی ناس کے لئے دعا کرتے ہیں آج خدیجہ گئی تھی ان کے پاس ہاسپیٹر تو ویڈیو کال پہ میں نے باجی کو دیکھا بس مطلب بولا کچھ نہیں گیا مجھ سے بس دو بار بہت مشکل سے ہے نا میرے آواز نکلیا جب میں نے بولا ہے باجی اس کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا کچھ بھی نہیں تو بس یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تو بہتر ہے کہ جھگڑے وغیرہ نفرت ہیں ایک دوسرے پہ تنز باتیں یہ وہ انسان چھوڑ دے یہی سوچ لے کہ آخر انسان کا خیل یہی ہے آخر مرنے ہی ہے سب نے سب نے اس مٹی کے نیچے جانا ہے اور سب کہنا ایک جیسی مٹی ہوگی ایک جیسی سب کی قبریں ہونی ہیں تو بس اللہ کا اللہ کریں معاف کرنے ایک دوسرے کو اور سب اچھا اچھا کریں کوئی کسی پہ بات نہ کریں تو اچھا ہے دل کو صاف رکھیں بس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بھئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی بھی کبھی بھی کسی وقت بھی جا سکتا ہے چلتے پھرتے تو اس سے اچھا ہے کہ انسان اچھے کام کر کے جائے اچھا اخلاق ہو تاکہ پیچھے یاد کرنے والے اچھے لفظوں میں یاد کریں تو بس دعا میں یاد رکھی اگر بہت بہت دعا کریں باجی کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسرے کو دعا میں یاد رکھا کریں کوشش کریں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور اچانک آپ پہ موت آئے تو پیچھے جو ہیں آپ کے جو بھی جتنے لوگ بھی آپ کو جانتے تو وہ اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کریں انشاءاللہ ملیں اللہ کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ